یہ ایک مجھے بہت بتا ہے اب یہ ہوتی ہے محبت وہ میرے لیے نکلتے ہیں نا میرے گھر کے لیے گھر سے باہر ذکر کیا ہے تم نے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اندر سے کہاں سے وہ پیارے پیارے الفاظ جمع کروں اور ان کو خراج تحسین پیش کروں اور ہر عورت کرتی ہوگی یہ ایک مشری کی بیوی ہے جب اپنے شوہر کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم آج کل عورتیں اپنے شوہروں کی تعریفیں نہیں کرتی ہیں تعریف تو خیر الگ بات ہے جو شخص آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ اس کو ایک اچھا جملہ تو اس کے لیے کہہ دو وہ نہیں دیکھ رہے اس پہ سارم تھوڑی دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف میرے بیورز دیکھ رہے ہوں گے وہ بچیاں وہ عورتیں دیکھ رہے ہوں گی اور جو مجھ سے پیار کرتی ہیں وہ دیکھ لیں کہ آپ کو اپنے شوہروں سے یوں ہی پیار کرنا چاہیے وہ اس لائق ہوتے ہیں ان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے اور آپ بھی انہیں یہ عزت دیں اور ان کے ضروری نہیں ہے کہ ان کے موہ پہ آپ نے کوئی چاپلوسی کرنی ہے تعریف کرنی نہیں دل سے عزت کریں اور جب آپ بولتے ہیں نا جب آپ دل سے کسی کے لیے اچھا بولتے ہیں تو آپ کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کا کرم ہے سارم صاحب کو تو اللہ نے بہت بہترین انسان بنایا ہے نہ بات کروں کیونکہ میں پورا پروگرام لے جاؤں گی ادھر ہی میں تو گم ہو جاؤں گی اسی انہی باتوں میں میں واپس آتی ہوں اس طرف کہ ایک عام بندہ جو شخص اتنا اچھا نہیں ہے اتنا درویش صفت نہیں بھی ایک عام انسان ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ گزارہ کرنا ہونا ہو تو ہمیشہ اس کی اچھائیوں کو فوکس کیجئے گا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے یہ مکھی کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ زخموں پر بیٹھتی ہے تو مکھی بننے کی کوشش مت کیجئے آپ وہ اچھی بات نہیں ہے کہ ناسور پر بیٹھو ناسور کو اور بدصورت کر دو اس کو چھوڑ دو اس کو خوشک ہونے دو ایک وقت آئے گا وہ خود بھر بھی جائے گا لیکن ہاں اس سوچ کا آپ کے ذہن میں پیدا ہونا کہ میں نے یہی رہنا ہے اور یہی گزارہ کرنا ہے اپارٹ فروم دس کہ آپ پر اللہ نہ کرے ایسے ظلم ڈھائے جائیں کہ آپ زندگی نہ گزار سکیں ادر وائز آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے جب آپ اپنے مائنڈ کو سارا دماغ کا کھیل ہے انسان کی زندگی مجھے کمپرومائز کرنا ہے اس لفظ سے مجھے بڑی شکایتیں لیکن اس لفظ کے بغیر زندگی میں خالصے گزر نہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں اور ابھی آپ اس میں ہاں ضرور کریں گے میں آپ کی ہر بات پہ ہاں کرتی ہوں ایسے بھی کمپرومائز کبھی کبھی تکلیف دے جاتا ہے لیکن سنہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کسی سے بدلہ لینے کی اور ہم اس کو معاف کر دیں پھر جو مزہ آتا ہے پھر جو انسان ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ طاقت ہے اور وہ ہمارے سامنے میرے سامنے جب دشمن سوال کرتا ہے لوگوں کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ اس کی بات نہیں سنتے میرے سامنے اگر اللہ وہ وقت لاتا ہے کہ میرا دشمن سوال کرے یا جس نے مجھے عذیت پہنچائی ہو میری تو آنکھیں بھر آتی ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے اتنا بہترین جواب میری طرف سے اس کو دے دیا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے اور میں دوستوں کو چھوڑ کے دشمن کا کام کرنے پہ لگ جاتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہ میرے ساتھ اللہ کا معاملہ اچھا ہو جائے وہ کسی طرح خوش ہو جائے تو جو کمپرومائزز ہیں جب کمپرومائزز ہم اس وقت کرتے ہیں ہم سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن کسی اچھے کاؤز کے لیے کسی اچھے مقصد کے لیے یہ میں ان عورتوں کو ان کا حوصلہ بلند کر رہی ہوں کہ وہ کئی دفعہ گھر توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑی بھی ہوتی ہیں وہ پیسہ کما کے بھی اپنی زندگی گزار سکتی ہیں وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس مرد کے پیچھے سے وہ عورت نکل جائے نا تو اس مرد کے قدم لکھڑا جائیں گے اور ایسے بہت ساری لوگ ہیں اور عورت یہ ساری باتیں جانتی ہے کہ رب نے اس کو بہت ساری طاقتیں دیئیں اس کے باوجود اگر اپنے مرد کی تابیداری کرتی ہے اس کی عزت کرتی ہے اس لیے کہ گھر بسیں اس لیے کہ بچے پروان چڑھیں اس لیے کہ ماشرے میں ایک مقام بنا رہے تو اس عورت پر رب خاص کرم کرتا ہے تو وہ جتنی بھی بچیاں اور عورتیں سن رہی ہیں اپنے گھروں میں اور وہ کمپرومائز کر رہی ہیں بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے کمپرومائز کر رہی ہیں یقین کر لیں کہ رب ان کا بہت ساری یقین ہے اور کہ آپ کی محبت ہی ہے اپنے پیاروں کے لیے اور شاید احترازی جو بات ہو یہ لیکن عورت جس روپ میں ہوتی ہے وہ اسی کو نبھاتی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک مرد کا روپ ہے یہ مختلف چہرے بدلتے ہیں اپنی ماں کے سامنے آپ کچھ اور ہوتے ہیں روئیہ تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے میں برائی نہیں کریں میں اس صلاحیت کا ذکر کریں جو شاید ایک عورت میں نہیں ہوتی وہ بچوں کے سامنے جیسی ہے وہ ویسے ہی رہے ایسا ہے کہ وہ والی صلاحیت نہیں ہوتی اس میں کہ وہ اپنے چیروں کو تبدیل کرتے ہیں عورت کا اگر آپ نے برا روپ دیکھ لیا تو مرد سے بہت زیادہ بھیانک ہے عورت اگر بری ہے پھر وہ بہت بری ہے میں تو ہمیشہ مردوں کو کہتی ہوں کیونکہ جو اریجنل عورت کا چہرہ ہے جو اللہ نے بنایا وہ بڑا پیار ہے وہ تو ماں ہی ماں ہے عورت تو میں نے میں نے پریشلٹر ہوم میں میں نے آٹھ سال کی بچی کو بھی ماں دیکھا ہے اپنے شیلٹر ہوم میں کیسے ماں دیکھا ہے کہ اس کی اگر ماں مر گئی اور چھوٹے چھوٹے بہن بائیں ہیں تو آٹھ سال کی بچی اپنے دو سال کے بھائی کو فیڈر دے رہی ہوگی وہ اس کی ماں ہے تو عورت کو اللہ نے تو بہت پیارا بنایا ہے کچھ عورتیں جو خصلتاں اگر اللہ ان کے اوپر کرم نہ ہو یا اگر زمانہ انہیں برا بنا دے عورت جب زمانے سے بدلہ لینے پر اترتی ہے میں نے اس عورت کو بہت سفاق دیکھا ہے میں تو کہتی ہوں پناہ مانگو ان عورتوں سے وہ کتنے مردوں کے گھر تباہ کر دیتی ہیں وہ کتنے لوگوں کی زندگیاں اجار دیتی ہیں ان کے کتنے بحروف ہوتے ہیں یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی کیونکہ وہ خوف ختم ہو جاتا ہے وہ ایک جو کہتے ہیں بڑی باریک سی دھاگے جیسی لائن ہوتی ہے انسان کی عزت کی اس کی سیلف رسپیکٹ کی جب وہ وہی چیز انسان کے زندگی سے نکل جائے پھر وہ کہتی ہے اب کس چیز کا ڈر سب سے خطرناک عورت وہی ہوتی ہے جس کی آپ عزت ختم کر دیں وہ عورت بہت خطرناک ہوتی ہے عورت کے پاس میں تو ہمیشہ کہتی ہوں عورت کے پاس جس سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ ہے اس کی عزت اس کا وقار اس کی حرمت اس نے خود تباہ کی تو بھی وہ تباہ ہے اور اگر اس کے کسی بھی محرم رشتے نے تباہ کی تو بھی وہ تباہ ہے لیکن جب وہ خود تباہ کرتی ہے اپنے آپ کو بیشتی ہے نا تو وہ پھر گلٹ میں آتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے لیکن جب کوئی دوسرا اس کی عزت تباہ کرتا ہے پھر وہ بدلے پہ اترتی ہے پھر وہ انتقام لیتی ہے وہ روپ عورت کا اچھا نہیں ہے صحیح اور کہتے ہیں نا بات ہم کہیں سے شروع کرتے ہیں اور بات کہیں چلی جاتی ہے اور میں اس پر بھی ضرور چاہوں گی میں آج آپ لوگوں کا بھی کومنٹ چاہوں گی کہ ضرور کہیے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے گھر کے کرتا دھرتا ہیں اور بڑے ہم نے اس طرح کی کیسز دیکھی اگر میں کراچی کی بات کروں تو اس شہر میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے بڑا جو ہے ان کا اچھا ایک کمبہ چل رہا تھا لیکن ان کے گھر کے اس ایک فرد کو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کر کے مار دیا گیا یا ہمارے بڑے ایسے پولیس آفیسرز ہیں جن کو مار دیا گیا جو اپنے گھر میں ایک خوشحالی کا باعث تھے یا اس گھر کی رونک تھے اور پھر اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے جب اس گھر سے کمانے والے کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو کسی انسیڈنٹ کا شکار بنا دیا جاتا ہے اور بھابی وہ شخص جو آپ میں اگر یہاں بات کروں اس رشتے کی جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے جو والد ہے جو شوہر ہے جو گھر سے نکلتا ہے وہ اپنی خواہشیں بھول جاتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بس کچھ نہ کچھ کر کے اپنی بیوی کی یہ چیز کر دوں یا اپنے بچوں کی یہ چیز کر دوں تو وہ بھی تو اپنے آپ کو مار رہا ہے وہ بھی تو اپنی شخصیت کو پیچھے پھیک رہا ہے وہ دنیا کا سب سے پیارا انسان ہوتا ہے مجھے تو وہ مرد بھی میں کہتی ہوں ان کو جھک کے سلام کروں یا کیا کہوں جو صبح کے تھکے ہارے کم آ کے لاتے ہیں پھر رات کو جو بیوی فرمائش کرتی ہے تو ایک بائیک پر میہ بیوی دو بچے ہیں تو دو تین بچے تو تین تو ان کو لے کے وہ نکلتا ہے یوں خوشیاں باٹتا ہے اور خوشیوں کا تعلق برہ راست پیسے سے نہیں ہوتا بڑی بڑی گاڑیوں میں روٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پیدل چلنے والے بہت خوش ہوتے ہیں یہ کمانے والا مرنا صرف کماتا نہیں ہے وہ اپنی اتنی سی کمائی میں جب وہ رزق حلال ہوتا ہے اس میں برکت آتی ہے وہ اصل میں خوشیاں بکھیرتا ہے پہلے ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر خوشیاں بکھیرتا ہے اور اس میں عورت کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کمانے کے لیے تب ہی گھر سے نکلنا چاہیے جب اس کو ضرورت ہو اور محرم رشتہ اس کو اجازت دیتے ہیں کمائے بغیر تو زندگی کا گزارہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہم خوشات پر آ جائیں تو پیدل چلنے والا سائیکل چاہتا ہے سائیکل والا موٹر سائیکل چاہتا ہے وہ گاڑی چاہتا ہے پھر جیپ چاہتا ہے خوشات نہیں ختم ہوتی آپ رشتے بچائیں گھر بچائیں اور ماں اپنے بچے کو جب ٹوشن پڑھا لیتی ہے تو فری میں بہت اچھی تعلیم تربیت کر دیتی ہے بجائے اس کے کہ آپ باہر نکلئے گھر کو بھی چھوڑیے پھر کما کے لائیے پھر ٹوشن کے لیے بچے کو کوئی بیجئے یا گھر چلانے کے لیے آپ ماسی رکھئے اور ان کے بارے میں تو میں کیا ہی کہوں جو ان خوشیوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں ایک گولی اور یہ بھی نہیں پتا کہ جس کو مار رہے ہو وہ ہے کون کیوں آخر اور اس طرح کے بے شمار گھر ہیں اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کو اجار دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بہت دور کی کیوں مثال دوں جائیں جا کے امجد سابری کے گھر جا کے اس کے بچوں کو دیکھیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ بچے کے اببہ ہمارے باہر گئے میں وہ شو کرنے گئے میں وہ واپس آ جائیں گے کتنی ستم ذرفی ہے میں یہ نہیں کہہ دی کہ ان کا کمانے والا چلا گیا اللہ خیر کرے اس نے بہت کچھ کیا اپنے بچوں کے لیے وہ آرام سے بیٹھیں گے اپنی زندگی گزاریں گے لیکن وہ جو ایک باپ کی شفقت تھی وہ جو ایک باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اپنے بچوں کے سروں پر وہ جو ایک گھر میں ایک مرد کی رونک ہوتی ہے وہ جب آپ لوگ گھروں سے چھین لیتے ہیں اور وہ بھی چند پیسوں کی خاطر تو شرم آتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو سڑکوں پر نکل کے چند پیسوں کی خاطر ایسا کام کرتے ہوں گے اس پیسے سے وہ کر کیا لیتے ہوں گے بابی نشاہ کرتے ہوں گے اپنی زندگی تباہ کرتے ہوں گے کیونکہ یہ سب کر کے سکون کسی کو نہیں ملتا ایون یہ جو ٹارگٹ کلرز بھی ہوتے ہیں یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے کسی کو مار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اپنے ہوش و حواس گم کر کے آکے کام کرتے ہیں آپ نے آپ کو کتنی اپنی زمین کو مارنا یہ ہوشوں میں نہیں رہتے یہ زندگی بھر ہوشوں میں نہیں رہتے یہ ہوشوں میں یہ اپنے آپ کو ہوش میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی کو جس جگہ قتل ہوتا ہے نا اس زمین پر دہشت رہتی ہے بہت عرصے تک تو جس نے وہ عمل کیا ہو اس پر کتنی ہوتی ہوگی ایک نہاک خون جب اس زمین پر بہے گا تو پھر اس زمین کی کیا آپ سوچیں امجد بھائی کی امی کہتی ہے مجھ سے قاتل صرف یہ آ کر بتا دے کہ میرے اس محصوم بچے نے اس کا کیا بگاڑا تھا اس نے اس کو کیوں قتل کیا تو میں پھر ساری باتیں چھوڑ دوں گی تو آپ سوچیں یہ کتنا پیارا سا محصوم یہ کیسا سوال ہے ماں کا کیونکہ امجد بھائی تھے ہی ایسے نہ کسی کو دکھ پہنچانے والے اللہ کا کلام وہ جس محفل میں بیٹھتے تھے اس محفل میں ایسے لگتا تھا ہم سب مدینہ ہی جا رہے ہیں اور ایسا لگتا تھا ہم مدینہ کے سامنے ہی بیٹھے ہیں تو ایک شخص جو ہماری روحانی طاقت کو اتنا اجاگر کرتا تھا ہمیں روحانی طور پر اتنا مضبوط بناتا تھا ان صفاقوں نے ان دہشتگردوں نے انہیں نہیں معاف کیا اور ان کی بیٹی کے ساتھ ہمیں تصویریں دیکھ رہی تھی باپ کے سینے سے لگی کھڑی ہیں وہ دوسروں سے اتنا پیار کرنے والا انسان تھا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امید بھائی میرے بھائی میرے تھے نہیں وہ میرے تھے وہ میرے تھے میرے تھے تو سوچو جن کے تھے جن کا خون ان کی رگوں میں تھا وہ ان کے کتنے ہوں گے ان کے لئے کتنا زیادہ ہوگا تو ابھی بھی جب سوچتے ہیں کہ ایک اتنا پیارا دوست اتنا پیارا انسان ہم سے جدہ ہو گیا تو ابھی بھی یقین نہیں آتا لیکن ان کے تو گھروں میں وہ تمام ان کی رونک وہ اس کے کڑھائی والے کرتے اور وہ کھیڑی چپلے وہ کولا پوری چپلے ان کا تو تختیہ بات دیتا تھا میں بتاؤں ان کا گھر کیا تھا وہ لنگر تھا ان کے گھر میں رات گئے تک کھانا ایسے چلتا تھا جیسے بس ایک لنگر ہے اور لوگ آرہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور اتنا کوئی ڈاؤن ٹو ارث آدمی تھا اتنا بڑا انسان اور یقین جانے کہ سیٹ پہ جگہ نہیں ہے وہ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے وہ کسی کی بھی قدموں کے پاس اور وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں سے روشنی نکلنا شروع جاتی تھی ان کو ان بڑی بڑی کرسچیوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہی تھی علی بابی ہم لوگ شو سے آ رہے تھے اور ہم لوگ ساتھ تھے کیونکہ اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے بہت شکر ہے ہمارے شہر کے حالات اب میں کیا کہوں بہتر ہیں وہ خود ہی ان حالات کی نظر ہو گیا لیکن پھر بھی میں ایک خوشگوانی کر لیتی ہوں یا میں یہ جملہ استعمال کر لیتی ہوں اب ویسا سٹویٹ پرائیم نہیں ہے جس طرح ہم پہلے ہوا کرتا تھا اب رات میں آ رہے تھے تو بائک پر آئے ہیں انہوں نے ناک کیا ہے شوشہ ہوتارا جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں نہیں امدد بھائی آپ جائیں آپ جائیں وہ موبائل سین میں آئے تھے وہ سناچنگ کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے اس شکل کو دیکھنے کے بعد اور اس نے بھی بولا کوئی بات نہیں کوئی بات ہے تم لوگ جاؤ وہ ایک دو مسکراہتیں ایک چینج ہوئی اور ہم لوگ خوف تاریخ ہوا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور سب کچھن جائے گا لیکن وہ بس ہو گیا وہ معاملہ مسکراہتوں میں چہرے سے چہرہ آنکھوں سے آنکھیں ملی چیزیں ختم یہ اس نے کام کیا ہے جس کو محبت پھیلانے والا بندہ پاکستان میں نہیں چاہیے جس نے امجد بھائی کو ختم کیا اس کی سوچ یہ والا امجد بھائی ایسے ہی تھے کہ چوڑ ڈاکو بھی ان سے گلے مل کر چلے جاتے وہ اسی مزاج کے انسان تھے لیکن جس نے انہیں ختم کر دیا جس نے انہیں شہید کیا ہے اس نے یہ شہادت اسی لئے کی کہ اس کو پاکستان میں پوزیٹیو لوگ نہیں چاہیے اچھا امجد بھائی وہ انسان تھے کہ میں نے کہا روحانیہ جگہ رہے تھے سب کو ایک کر رہے تھے کسی مسئلہ کی بات نہیں کرنی اللہ رسول کی بات کرنی اور ایسے کرنی کے دلوں میں ہوتا جانی تو یہ وہ شخص ہے جس کو پاکستان میں پوزیٹیوٹی نہیں چاہیے تھے اور بدبخت انسان ہے بدبخت انسان ہے اس کو سکون کیسے ملتا ہوگا سکون نہیں ہوتا کیونکہ میں مجرموں سے ملتی ہوں جیل میں یا کسی بھی حوالے سے میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ سکون نہیں ہوتی رگریٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر احساس ان عدامت ہوتی ہے ان کے اندر جرم کے بخ نہیں ہوتی ایک ایک بریک لے لوں میں بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے جب ہم بریک سے وپس آئیں گے تو مزید ہم بات کریں گے اپنی کالز بھی میں شامل کروں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین اور علیہ بھاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی ان پیاروں کی جو ہمارے گھروں کی روانک ہوتے ہیں اور حقیقتا ہمارے گھروں کی روانک ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکتیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کی روانکی ہیں میں ذکر کر رہی ہوں ان لوگوں کا جو گھر سے نکلتے ہیں اس آس میں کہ اپنے گھروں کے حالات کو بہتر کیا جا سکے یہ جو زندگی کی گاڑی ہے یہ جو پئیہ ہے اس سے چلا آیا جا سکے اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا پیچھے رکھے اچھا ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شخص ذمہ داری نہ اٹھالا ہو رہا تو اس کو کہا جاتا ہے اس کی شادی کر دو اس کی شادی کر دو یہ جب ذمہ دار ہو جائے گا اس پر پڑے گی تو پھر یہ کرنا شروع ہو جائے گا اور ایسے لوگ ہیں بھی جن کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اس کے بعد وہ ایک رسپونسبلیٹی کو سمجھتے اور کرتے ہیں اگر نسیب اچھا ہوتا ہے بیگم صاحبہ کا تو یہ چیز ہوتا ہے اور اگر نسیب اچھا نہیں ہوتا تو یہ سوچ اتنی اچھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جب آپ کے پر ذمہ داری نہ ہوتی تو آپ آزاد ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندر خمیر ہوتا ہے ذمہ داری اٹھانے کا لیکن وہ لوگ جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے اور بہت ساری اشیوز ہوتے ہیں ان کی شادییں سوچ کے کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نشہ چھوڑ دے گا یہ جوہ چھوڑ دے گا یہ بہت سارے کام انہونیاں موجزے بہت کام ہوتے ہیں تو وہ چیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی کسی قابل نہیں ہوتا آپ شادی کر دیتے ہیں بیوی کی ذمہ داری بچے کی ذمہ داری جب وہ انہیں پوری نہیں کرتا تو گھر والے صرف لیکن ماں کو پتہ ہوتا ہے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن اکثر ماں بھی جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو سمارنے کے لیے کسی اور کی بیٹی کو جو ہے نا وہ داو پر لگا جاتے ہیں سیلفش ہو جاتی ہیں کہ میرے بیٹے کی کمی وہ پوری کر دے گی حالکہ ایسا نہیں ہوتا آنے والی کی بھی زندگی خراب ہو جاتا ہے عذاب ہو جاتی ہے اور پھر اس کیت ہوتا ہے کہ جو پھر اگلی نسل بڑھتی ہے نا وہ مسئلے مسائل وہاں تک چلے جاتے ہیں زندگی اتنی نہ آسان ہے نہ اتنی مشکل ہے بس اگر آپ زندگی میں ایمانداری لے آئے نا آپ ایمانداری سے ہر کام کرے اور نیکنیتی سے تو کئی دفعہ اللہ پاک مدد کر دیتا ہے اور کئی دفعہ اللہ پاک فیصلی بھی آپ سے ٹھیک کروا لیتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماشاءاللہ سے ان کے والدین سلامت ہوں گے اور بہا 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 بڑے مصروف ہو گئے نا ہمیں وقت نہیں ملتا لیکن کبھی آپ اپنے فادر کے ساتھ بیٹھئے گا اور آپ ان سے پوچھے گا کہ وہ آپ کو اپنی لائف کی بکے بارے میں بتائیں تو وہ آپ سے جب اپنے قصے شیئر کریں گے نا اور اپنی چیزیں آپ کو بتائیں گے تو آپ کو لگے گا اچھا آپ یہ بھی کرتے تھے اب تو آپ یہ نہیں کرتے اچھا آپ وہ بھی کرتے تھے یا آپ ایسے بھی تھے یا آپ ایسے بھی پہنا ہوڑا کرتے تھے اب تو آپ یہ چیزیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس وقت وہ اپنی ایک اکیلی زندگی گزارتے تھے آج وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں تو ان کی پرائیورٹیس پیچھ ایسے بڑے کس سے میں نے اپنے اببا کے سنے کمانے والا یوزلی اپنے اوپر نہیں لگا رہا ہوتا چاہے وہ عورتوں مردوں چاہے وہ ماں کمارے ہیں کوئی بھی کمارے ہیں وہ کمارے ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو پال سکتا ہوں اپنے گھر میں سب گھر میں ہی نہیں میں ان کو بھی جانتی ہوں جو رشتے داروں کو پال رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اور یہ ایک بڑا پیارا طریقہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے آپ اس کے حصے لگا دیتے ہیں یہ ماں کا ہے یہ بیوی کا ہے یہ بچے کا ہے اور اس میں سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس کی برکت سے رب بڑھا کر دے رہا ہوتا ہے وہ لوگ جو سلفش ہو کے سپلے اوپر خرچ کرتے ہیں ان کے برکتیں بھی نہیں ہوتی جن کی روزی روٹی میں کئی لوگوں کے نام شامل ہوتے ہیں ان کے پاس برکتیں آتی ہیں اللہ سب کے حصے کا رسپر آپ کے حصے میں ڈال دیتا ہے اور پھر یہ آپ کی ذمہ داری آپ باتیں اور پاکستان میں الحمدللہ آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو مرد کمانے جاتے ہیں بہت ساری ذمہ داریاں لے کے جاتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچیس سال تک جو بلکل جوان نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ذرا چالیس کے پاس آئے تو وہ عورت سے زیادہ بڑھا نظر آ رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے روز آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے کہ باہر جائیں آپ اپنے بواثس کی باتیں سنیں کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بواثس برے ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں جس چک سے باس کورسی آئے اقتدار ہوتا ہے نا اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ کیونکہ اس کے اوپر اوپر سے پریشر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ڈانڈ ڈبٹ بھی کر رہا ہوتا ہے نہیں کچھ لوگ تو ڈیلی ویڈز پر ہوتے ہیں اگر وہ روز نہیں کمائیں گے تو ان کے گھر جو آپ کی نیٹس ہیں جو آپ کو چاہیے اس میں آپ گھومئے تو صرف آپ کے ہی نہیں آپ کے برابر والے کا بھی خرچہ پورا ہو جائے گا آپ کے رشتہ داروں کے لیے آپ کے پاس پیٹا بچ جائے گا اب تو ہمیں اپنا پارسنل سپیس چاہیے ہوتا ہے ہر بچے کو اپنا آلک کمرہ چاہیے اس کو اپنا لابٹاپ چاہیے اپنا فون چاہیے اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی گیسٹ روم نہیں ہے وہ گیسٹ کہاں رکے گا کیا ایسا وقت نہیں دیکھا کہ ایک ہی کمرے میں سب لوگ نیچے میٹریس ڈالے ہیں کچھ لوگ بیٹ پر سو رہے ہیں اور رہتے ہیں بجلی کہاں چلی گئی ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک کے کمرے میں الگ الگ اس ہی لگا ہوتا ہے بچے الگ ہیں ماباپ الگ ہیں ایک فرشی نشس لگ گئی ایک ایسی چل گیا سب لیٹ گئے سب سو گئے سکون سے اور اس میں کوئی محفل ہوتی تھی کوئی ایک دو یقین جانی ہے کہ کوئی بھی جگہ خالی ہوتی تھی تو پھر آپ اس کو مس کر رہے ہوتی تھی یہ شخص کا ہے اب آپ اکیلے کمرے میں کوئی جی ہے یا کوئی نہ جی آپ کو پروائی نہیں ہے کوئی بیمار ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک شخص بیمار ہوتا تھا دس اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ ہمیں آتے تھے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے سوتے تھے جاتے تھے خوش ہوتے تھے پھر اس کی تکلیف محسوس کرتے تھے ہم نے کمرے الگ کر لیے ہم نے اسائشیں الگ کر لی ہم نے زندگی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگ پورا پورا دن نہیں ملتے دو دو دن یہ میں کوئی بڑے گھروں کی بات نہیں کری یہ میں ایک نورمل گھروں کی بات کری ہوں جہاں پر کسی کے سونے کا ٹائم الگ ہے کسی کے اٹھنے کا ٹائم الگ ہے ہاں ابھی بھی کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر رات میں ایک ڈینر ساتھ لے لیا جاتا ہے کہ سب لوگ بیٹھ کر وہاں پر بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ادروائیس شاید اب یہ بھی ہم نے روایتیں کھو دی ہیں میں ان چیزوں کا زکر اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ جب یہ چیزیں ملی ہوئی تھیں تب بھی اس شخص پر کمانے والے شخص پر تھوڑا برڈن کم تھا اب اگر آپ سوچیں ہر روم میں اسی چل رہا ہے بڑی ستہی سی بات ہے لیکن وہ بالکل نہیں یہ سچ ہے یہ ستہی بات نہیں ہے یہ حقیقی بات ہے کہ وہ جو سارا بل آئے گا وہ کس پر پڑے گا اس پر جو کمار ہے اگر وہ شخص پہلے سمجھے دس گھنٹے گھر کو دیتا تھا جب آپ نے کمانے کا برڈن کر دیا وہ اس ماسوم پر بڑھانا اب وہ دس گھنٹے کے بجے پانچ گھنٹے کے لئے گھر پہ آگیا کیونکہ وہ کمارا ہوگا پھر آپ اسی ماز سے شکوا کریں گی یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا وہ کما لے یا وہ آپ کو ٹائم لے لے عورتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو زندگی میں کیا چاہیے شوہر چاہیے بھرا پورا گھر چاہیے یا انہیں بہت اچھے اچھے کپڑے بہت گھومنا پھرنا اب تو ایک اور بڑی حیرت زیادہ بات ہے کیونکہ میرے بچے ہیں تو میں تو وہ چیزیں زندگی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں میری بیٹی نے کہا اممہ میں سکول جاؤں گی تو کیا کروں گی میں نے کہا کیا کروں گی سکول جاؤں گی نہیں کلاس ہوگی نہیں وہاں کوئی امریکہ سے ہو کے آیا ہے کوئی انگلینڈ سے ہو کے آیا ہے کوئی دبائی چلا گیا اممہ میں تو گھر سے کہیں گئی نہیں تو میں دوستوں کو کیا بتاؤں گی میں کہاں گئی ہوں اور یہ میں کلاس سکھ سیونتھ کی مطلب میں یہ آپ کو بارہ سال کی بچی کی بات میں نے کہا سیدہ آپ جب چھوٹیوں کے بعد سکول جاتی ہیں آپ لوگ آپس میں یہ باتیں کہلے گی اممہ صرف یہ بات ہی نہیں پوچھتے پوری تصویریں آتی ہیں بقاعدہ ہر چیز اپلوٹ کی جاری ہوتی ہے میں ابھی دبائی میں یہ کر رہی ہوں میں امریکہ میں اپنی فینمی کے ساتھ سٹیٹس لگ رہا ہوتا ہے تو وہ بچے جن کو ہم انسانوں کی طرح پالنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سربرا آپ کو پیار کرتا ہے آپ کو چاہتا ہے تو آپ یہی کریں کہ آپ اس کو بلکل اس کی زندگی کو خراب کرتے ہیں اس کو اس طرح سے کردی چاہتے ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ بچے جو اس طرح کے سبال کرتے ہیں اب وہ ایک شخص کما کے لاتا ہے اور اس کے ریسورس اتنے نہیں اب فون نئے سے نئے اور ناجائز فورس کر رہی اور میاں ناجائز کمار ہے تو آپ کی بھی پکڑ ہے اس سے کئی بہتر وہ پیاری گھریلو عورت ہے جو کہتے ہیں کہ میاں جو لائے گا میں اس چادر میں اپنے آپ کو سمیتھ کے چلا لوں گی اور میں نے برکتوں والے گھر بھی دیکھے ایسی خواتین شاید یہ بھی جملہ کہتی ہوں کہ کچھ بھی کرو کہیں سے بھی لاؤ میری ضرورت کو پورا کرو لیکن کیا کوئی یہ بھی پوچھتی ہے کہ 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 سوال ہم نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں عورت کے بڑے مختلف روپ ہیں ایک عورت وہ بھی ہے جس کو شاید مہینے کے پانچ ہزار اوپے دے دیتے ہیں اور آپ کہتے کہ بس یہ ہے جو بھی ہے اس ہی میں گزارا کرنا ہے اور ایک عورت وہ بھی ہے جس کو کریٹ کارڈ دیتے جس کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے اس عورت کو بھی جانتی ہوں مہکمے کا نام نہیں لوں گی بہرحال ایسے مہکمے میں تھے جہاں رشوت بے تہاشا رشوت آتی تھی اس آدمی کی سیلری بہت کم تھی اور رشوت تو لاکھوں روپے کی تھی یہ عورت اپنے میاں سے سیلری لیتی تھی جو اس کی جائز جس کو معلوم تھی اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت اس کے اوپر عورت نے اپنے اور اپنے بچوں پر حرام کی تھی اس آدمی کی کوئی اجازت نہیں تھی کہ اس حرام کمائی میں سے اس عورت کو بچوں پر خرچ کرے گا اور میں کہتی تھی تم اتیس کیسے گزارہ لیکن ہاں آج ہم جب مان دینے کی بات کرے ہیں تو بڑی کومنسی بات ہے چاہے میں خواتین کا بھی ذکر کر لیتی ہوں ان لڑکیوں کا بھی ذکر کر لیتی ہوں جو اپنے گھر میں اگر کوئی شخص کوئی سربرا ایسا نہیں جو کما سکے وہ گھر سے نکلتی ہیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتی ہیں اپنے والدین کا خیال کرتی ہیں نکلتی ہیں یا وہ شوہر ہیں یا وہ باپ ہیں جو گھر سے باہر جا کے کام کرتے ہیں ایسا کوئی ایک شخص صبح کیا ان کو اٹھ کر اتنا نہیں پوچھ سکتا کہ آپ پوچھ کیا سکتا ان کو ناشتہ دے دے بہت سارے گھروں میں یہ روایت بھی نہیں شخص بھوکا چلا جاتا گھر سے میری نانی کہتی تھی شخص صبح بھوکا نکلے گا اس کو باہر جا کے کچھ نہیں ملے گا بس یہ ایک ہے سلسلہ بھرے پیٹ جانا چاہیے بھرے صحیح ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا کما کے لائے جب اس کا مود اچھا ہوگا اگر وہ شخص گھر سے اچھے مود میں نکلے گا تو باہر لوگوں سے اچھی طرح ملے گا کما کے لائے گا لڑ جھگڑ کے نکلے گا تو وہاں بھی لڑائی کر کے نوپی ختم ہو جائے گی تو میں ہی سوچتا ہوں جو گھر والے ہیں اگر وہ خودغرز بھی ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ وہ ان کو کمفرٹ عبادی میں نوکریاں نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں گورمنٹ کی سپورٹ نہیں ہیں تو آپ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے اس شخص کے لیے تو اس کو آتے جاتے جب آفس جا رہو یا واپس آ رہو تھوڑی دیر کے لیے پیمپر کر لیں اس پیمپر کرنے میں آپ کا ہی فائدہ ہے وہ بہتر انداز میں کمائے گا وہ جو کمائے گا وہ آپ کو لا کے دے گا لیکن میں عورتوں کے لیے یہی کہوں گی کہ ڈبل اپنے آپ کو محنت مشقت میں نہ ڈالیں ان حالات میں گھر سے باہر نکلے جب انہیں ضرورت کیونکہ عورت بیچاری کئی دفعہ میں نے ان عورتوں کو ان لڑکیوں کو دیکھا ہے جانے کیا کیا ستم زمانے کے برداشت کر کے سمیٹ کے پیسہ لے جاتی ہیں بھائی کو بھی پال رہی ہوتی ہیں ماں بھی پال رہی ہوتی ہیں باپ کو بھی پالتی ہیں اور پھر ان کو یہ سننے کو ملتا ہے تم تو اپنا نام بنانے گئی تھی تم تو اپنی خوشی کے لیے گئی تھی ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ایک اور جملہ آپ کہتے ہو زمین پھڑ جائے یا آسمان مجھے نگل جائے کہ تمہیں کس نے کہا تھا تم نے خود ذمہ داری لی تھی کیا بچتا ہے اس کے بار جب آپ نے اپنی بڑی لہسنا لڑکیاں جو اپنی پوری پوری جوانیاں لٹا دیتی ہیں کام کرنے کے چکروں میں وہ نہیں شادیاں کرتی محنات کرتی رہتی ہیں اپنے گھر والوں کو سوارتی ہیں وہ بہن بھائی جو بچے تھے جن کو انہوں نے فیڈر پلا کے پالا پوسہ بڑا کیا ان کو پروان چڑھایا ان کو ایک جگہ پر پیروں پر کھڑا کیا وہ اپنی شادیاں کر کے آگے چلے جاتے ہیں ایوین کہ کچھ بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی رکھنے والا نہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو میں یہاں یہ بھی ضرور کہوں گی ان بہنوں سے ان بھائیوں سے جو اپنے گھر والوں کو کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے رب نے آپ کو اگر یہ رتبہ دیا ہے رب نے اگر آپ کو چنا ہے آپ کو وسیلہ بنایا ہے تو یہ آپ کے لئے بلیسنگ ہے لیکن اپنی زندگی سے مو نہیں موڑنا چاہیے اپنے لئے بھی راستوں کو کھلا رکھنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں آگے بڑھ سکیں دوسروں سے شکوے کی ضرورت نہیں شاید دوسرے نہیں سنتے یا ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی جو آپ سوچ میں آپ کو تو یہ سوچ کے کہ یہ واپس کبھی نہیں آئے گا یہ واپس کبھی نہیں آئے گا آپ نے دے دیا اس نے واپس کیا تو اچھی بات ورنا ختم اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرے تو آپ یہ ذہن میں رکھے گا اس میں سے کچھ پلٹ کے نیکی نہیں آئے گی اللہ بدل دے گا اس بندے سے کچھ واپس نہیں آئے گا تو اتنی ہی نیکی کیجئے گا جتنا آپ کے پاس ظرف ہو جب آپ اپنی برداشت سے بڑھ کر اپنی استطاعت سے اپنی پوری زندگی لٹا دیں گے واپس نہیں ملے گا تو آپ کی بھی سٹینڈنی نہیں رہی گی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اتنا کرنا ہی ہے اتنا کرنا ہی ہے خطرناک ترین چیز ہے محبت لیکن ہے نا ہونی چاہیے فطری چیز ہے یہ فطری ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو پورا اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پھر اس کی مرضی ہے پھر اس کی مرضی ہے چاہے تو آباد کرے چاہے تو آپ کو برباد کرے آپ اس سے شکوا نہیں کر سکتے آپ کا دلی آپ کے قابو میں نہیں ہے ہمارا جسم چلاتا ہے ہمارا دل دماغ جب ہم نے کسی سے محبت کی سمجھے ہم نے یہ دو چیزیں اس کو دے دیں چاہے اولاد سے کی چاہے ماں باپ سے کی چاہے کسی رشتے دار سے کی یا اپنے کسی جاپ سے ہی کر لی بہت سارے لوگوں کا اپنے جاپ پیشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ اسی کے ہو جاتے ہیں پھر واپسی میں کچھ ملے یا نہ ملے یہ وہ سامنے والے کے ہاتھ لیکن ان کچھ گھروں میں ایسے بھی تو روایت ہے نا کہ اب اگر بیٹا کمارا ہے تو ماں اس کی شادی نہیں کرتی یا اس کے لیے کچھ بہتر فیصلہ نہیں کرتی یہ سوچ کر کہ پھر یہ جو ہمارا ذریعہ ہے یہ رک جائے گا یہ سوچ جو ہے سنہ میں تب ہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے بھائی ہے کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو تو اگر وہ اپنے صحیح وقت میں دوسروں کے لیے فیصلے لے رہے اپنے لیے نہیں لے رہا تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا تو ہمیں حکم نہیں ہے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا تو جب ظلم نہیں کرنا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کر سکتے اس حد تک ہمیں جانا چاہیے جس حد تک صحیح ہے جائز ہے اس کے بعد ہمیں اپنے فیصلے بلکہ ان عورتوں کو یا ان مردوں کو تو زیادہ کانچیس ہونے کی ضرورت ہے جب انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سامنے والا ہم سے کھیل رہا ہے ہمیں استعمال کر رہا ہے مسیوس کر رہا ہے مسیوس کرنے والا آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا چاہے وہ آپ کا رشتے میں کتنا قریب ہو اور رشتے احساس کے ہوتے ہیں یہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا لیکن ذرا خاموشی سے اگر آنک بند کر کے انسان دھرا لے جملے کو کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے رشتے دراصل احساس کے ہوتے ہیں تو یہ جملہ روح میں اتر جاتا ہے ہمارے آس پاس کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے ساتھ رو پڑتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ روتے ہیں اور جس نے ہمیں دکھ دیا ہوتا ہے رولایا ہوتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے ایکٹنگ بند کر دو یہ کس قسم کی نوٹنگ کی ہے تمہارے آنسو اب مجھ پر اثر نہیں کرتے میرے پاس جب شیلٹر میں عورتیں آتی ہیں تو میں کبھی کبھی عام طور سے تو اللہ نے مجھے بہت سٹرونگ رکھا ہے لیکن کوئی کوئی جو جملہ وہ اپنے گھر سے سن کے آتی ہیں وہ سن کے نا میں حیران رہ جاتی ہوں جب یہ آپ نے کہا اس کے بعد کیا بچا واقعے کچھ جملے زندگی میں ایسے ہوتے کہ اس کے انسان سوچتا ہے اس کے بعد کیا بچا ایک ماں میرے پاس آئی میہ بی بی کی لڑائی ہوئی ہے اس نے کیا کیا ہے میہ نے بچوں کو اپنی پارٹی بنانے کے لیے پیسہ دیا بچوں کو اجازت دی بیٹے کو پوری رات بچہ باہر رہا واپس آئے ماں نے پوچھا تو اس نے کہا آپ کو ضرورت نہیں اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں مجھ سے پوچھیں میں اببہ سے پوچھ کر گیا تھا اور جب اس کے میہ نے فائنلی اس کو کہا کہ آج یا تو تم اپنے آپ کو ہینگ کر لینا اس سے پنکے سے مر جانا اور یا میں ابھی اوپر سے آرہوں کو آم کر کے تو میں تمہیں ہینگ کروں گا اس کے دونوں بیٹے اس کی چوکیداری کر رہے تھے کہ ماں گھر سے نہ نکلے اور یہ میں نام نہیں لوں گی کراچی کے بہترین اسکول میں پڑھ رہے ہیں بچے تو میں کس کو اپنا کہوں ان بیٹوں کو کہوں کہ یہ اپنے یا اس شہر کو کہوں کہ وہ اپنا ہے یا پیسے کو دے کے اسے پیسے کو کیسے میسیوز کر رہے ہیں پیسہ تب ہی اچھا ہے جب جائز طریقے سے جائز جگہ استعمال ہو وہ پیسہ جو ناجائز استعمال ہوتا ہے وہ صرف تباہی لاتا ہے نہیں تو جب آپ جب آپ حلال نوالہ نہیں کھلائیں گے اپنے اولاد کو تو یقینا جو یہ تمام معاشرے میں ہم برائیاں دیکھتے ہیں یہ سر اٹھائیں گی اور ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم کہتے ہیں اپنی ہم جب اکیلے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا اپنی اپنی ینگ لائف میں ہم شاید لوگوں کے دل بھی دکھاتے ہیں ہم غلط فیصلے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے جو بھی ہے میرا ہے میرے سامنے ہے میں جو بھی کروں ہم بڑے سٹرانگ ڈیسیزنز لے لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں کسی کو برباد بھی کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ایک بات میری یاد رکھئے میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز باندھ لیا ہے کہ کسی بھی عمر کا کیا ہوا کوئی بھی عمل یا کوئی بھی کہی ہوئی بات وہ زندگی بھر آپ کا پیچھا کرے گی چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اور اگر وہ اولاد کی صورت میں آپ کے سامنے آکے کھڑی ہو گئی تو پھر آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے جو میرے ساتھ یہ ہو گیا پھر جگہ پھر ذرا آنکھ سر پیچھے کر کے اور اپنے گزرے ہوئے وقت پر نظر ڈالیے گا پھر آپ کو اپنے ہی سوال کا جواب ملے گا کہ میں نے کیا کیا تھا اللہ کرے وہ اچھائی ہو جو اچھائی بن کر آپ کے سامنے آئے ادروائس وقت بہت برا ہے اس لئے اپنے اور اپنے پیاروں کو جو آپ کے لئے کماتے ہیں آپ کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کو عزت دیجئے اور ان کو مان دیجئے بہت شکریہ بڑے مختلف زامیوں میں ہم بات کرتے ہیں اور آج بھی بات رہی اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آپ کے کمانے والوں کو سلامت رکھیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ سلام پاکستان